دوستو نمسکال آج ہم آپ سبھی کو ستر نیتی قریہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ستر نیتی قریہ کیا ہے اس کی ویدھی کیا ہے اس کے لاب کیا ہے اور اس کے سودھانی کیا کیا ہوتی ہے ان سارے قریہوں کو ہم ایک ایک کر کے جانیں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ستر نیتی کی پریبھاسہ کیا ہے دوستو نیتی ہٹ یوگ کی قریہ ہے جو سوانس مارگ کی سفائی سے سمبندیت ہے اس میں گلے کی سفائی ہوتی ہے پرنیام کا ادھیک سے ادھیک لاب اٹھانے کے لئے پہلے نیتی قریہ کرنے چاہیے تاکہ سوانس نلی سہی طریقے سے ساف ہو جائے ستر نیتی میں باریک دھاگا ناک کے ایک چھدر سے ڈالا جاتا ہے اور اسے اور اسے گلے کے راستے موہ سے ہوتے ہوئے باہر کھینچ لیا جاتا ہے آج ہم آپ سبھی کو ستر نیتی کی ویدھی کے بارے میں بتائیں گے دیکھئے سب سے پہلے ہمیں ستر نیتی کو پانی سے ہلکی سی دھونا ہے سفائی کرنا ہے اس کے بعد اسے گرم پانی سے جس میں ہلکی سی نمک ملا ہوا ہو اس سے سفائی کرنی ہے یہ سفائی ہو رہی ہے دیکھئے یہ پلاسٹک کا دھاگا ہے اس کے بعد آپ کو ہلکی پانی کو پینا ہے پینے کے بعد اس کو گلے کو پیچھے لے جانا ہے اور جلندر بن لگاتے ہوئے پانی کو ناک سے آپ کو باہر چھوڑنا ہے جس طرح ہم چھوڑ رہے ہیں دیکھئے اس سے آپ کی گلے کی سفائی ہو جائے گی اور ناک کی سفائی ہو جائے گی کوئی بھی گندگی نہیں رہے گی اس کے بعد آپ کو دھاگے کو ایسے پکڑنا ہے کاغہ سن میں گلے کو ہلکی سی پیچھے کرنا ہے مو کو کھلا رکھنا ہے سانس لیتے رہنا ہے اور دھیرے دھیرے آپ کو ناسکہ کے چھدر سے ڈالنا ہے ہلکی ہلکی ڈالتے جانا ہے وہ اندر آتے جائے گی گلے کو ایسے پیچھے رکھتے ہوئے جیسی آپ کے گلے میں چھپکے گی آپ کو انگلیاں ڈالنا ہے اور ہلکی سی اس کو پکڑتے ہوئے باہر نکالنا ہے یہ دیکھئے کتنا آسانی سے باہر آ گیا اب اس کو ہمیں آپس میں اوپر نیچے کرنا ہے اور اس کے بعد دونوں طرف کو چھپکا دینا ہے فکس کر دینا ہے بھی کرنا ہے دیکھئے اسی طرح ہمیں دوسرا دھاگا بھی ڈالنا ہے گلے کو پیچھے لے جائیے کاغہ سن میں کھڑے رہنا ہے اور مو کھلا رہنا ہے دھیمے دھیمے سوانس لیتے رہنا ہے اور یہ ناسکہ سے جاتے ہوئے گلے سے چھپکیں گے تو ہلکی سی آپ کو انگلیاں ڈالنا ہے اور دھیر دھیر اس کو باہر نکالنا ہے دیکھئے کتنی آسانے سے آگئی اب یہ ہمارے دونوں دھاگے بہار آگئے اور فکس کر دیئے اب اس کو دونوں دھاگے کو دیکھئے کیسے لگائے ہوئے ہیں اور اوپر نیچے اس کو آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر آپ کو مومن کرتے رہنا ہے اس سے آپ کے ناسکہ کی پوری طرح سے سفائی ہو جائے گی اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے آپ کو باہر نکالنا ہے ستر نیتی کی ساو دھانی پہلے ستر نیتی کو پرانیام سے پہلے کیا جانا چاہیے کیونکہ اس سے سوانس مارگ ساپ ہو اور نتھنوں سے وائیو کے آوگوان ہو سکے دوسرا ستر سوکچ ایوام ساپ ہونا چاہیے تتھا اسے بہت دھیرے ایوام آرام سے ڈالنا چاہیے تتھا نکالنا چاہیے تیسرا ناسکہ مارگ کو پوری طرح ساپ کرنے کیلئے اس کے اوپران جلنیتی کی جانے چاہیے چاہیے سبتہ میں ایک بار اسے اور اس کے اوپران جلنیتی کی جانے چاہیے پانچوا یدی مارگ بند ہو تو جلنیتی کو اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے چھٹوا ناک سے خون آنے کی سمسیہ والے ویاکتیوں کو یہ کریہ نہیں کرنے چاہیے یا کرنے سے پورو ویسے سگیہ سے پرامرس لینا چاہیے ستر نیتی کے لاب پہلا بلگم دور کرنا نیتی کریہ سے ناسکہ مارگ میں جمع ہوا ہانی کارک بلگم دور ہوتی ہے تتھا سلیس دوسرا سواسن اورود دور کرنا نیتی کی کریہ سے سواسن پرانالی کے اورود دور ہوتے ہیں اور وہ ٹھیک سے کاری کرتی ہے آنک کے لیے یا آنک کے لیے بہت فائدے مند ہے اور یہاں اسطرو گرنتیوں کے کاریوں میں صدھار کرتی ہے سر تنترک ستر نیتی تنترک کو سکریہ کرتی ہے تتھا اس کے کارے میں اس پھورتی لے کر آتا ہے مستیس میں لاب مستیس کے گھران چھتر کے کارے میں صدھار کرتی ہے سائنس میں لاب اس سے جھلیوں اوام سائنس گرنتیوں کی مالیس ہوتی ہے اور سائنس کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے سوکھے بلگم ستر نیتی جمع ہوئے سوکھے بلگم ایوام باہرک کڑوں کو دور کرتی ہے آگیت چکر کے سکریہ میں لاب سکھ میں اس طر پر نیتی کی کری کو سکھ کاؤں کے ساتھ مل کر مستیس کے مدھ میں منو سمویدی کینڈر آگیت چکر کو سکریہ کرتی ہے